دینا اس کی ہارٹ کپی دیجئے اور وہ بھی دیجئے آپ نا ایک تو ایف آئی آر کی کپی دے دیجئے دوسری آپ جو ہے سرچ وارنٹ دے دیجئے اور اس کے علاوہ آپ نا سپیکر آغا سراج دورانی صاحب ہوتے ہیں ان کی طرف سے پرمیشن دے دیجئے ایک ایم پی کے گھر کے اندر آپ جاگے ایرس کا سکتے ہیں کہ چار چیزیں آپ کے پاس ہیں تو ہم تو ظاہر ہے آپ وردی کے اندر رہے ہیں آپ کے پاس اتیار ہم خوڑے آپ کو روکیں گے ہاں تعاون بھی کر رہے ہیں سب چیزیں میں کرنے کی آپ ہماری عزت کریں ہم آپ کے عزت کریں گے آپ کے وردی کی عزت کریں گے یہ تین چار چیزیں تو ریکوائیمنٹ ہے نہیں تو میں آپ کے اف آئی آر دکھا رہا ہوں نا ہارڈ کوپی دینا اف آئی آر کے دیجئے ارسٹ وارنٹ سرچ وارنٹ اور آخر کے اندر پہلی دو چیز وہ گھر پہ نہیں ہیں آپ تو ان کے گھر کے اندر گزرنا ہے میں تو ان کے بیٹیوں کی وجہ سے آئے ہوں یہاں پہ مجھے تو پہتا ہے وہ گھر پہ نہیں مجھے کیا زورت ہے مغز ماری کرنے کے لئے ہوتی ہو تو اس طرح اندر نہیں گزتا ہے دروازوں پہ لاتے کوئی نہیں ماری سننے ایک سننے ایک سننے ایک سننے سنیے تو اگر آپ نے ان کو سرچ کرنا ہے تو سرچ اگر کرنا ہے تو اس کا سرچ وارنٹ ارس وارنٹ ایف آئی آر کی کوپی اور آخر میں آغاز سراج دورانی جو سپیکر نسین اسیمبلی کے ان کی طرح اجازت نام میں دیتے ہیں آپ جائیں ہمیں تو ٹینشن تھوڑی ہوں گے تو ہم ٹینشن لیں گے نا ہم یہاں بے اتنے کم لوگ کیوں کھڑے میں اسی ویسے کھڑے ہیں یہ گھر پہ نہیں ہے وہ اسی وارنٹ اپنی سیٹمنٹ دی ان سے کہا ہے کہ اس بات کا نوٹس لیجئے کہ یہاں پہ پولیس آئی ہے اور جو ہیں یہ چاروں چیزوں ان کے پاس نہیں ہے یہ فائر میں آپ کو دکھا رہا ہوں نہیں دکھانا نہیں ہارٹ کوپی دیجئے نا مجھے یہ دکھا موبائل میں آپ جائیے ہم کیوں منع کر رہے ہیں آرڈو صاحب سے بھی اور آغاز سراج صاحب سے بھی آپ ادھر سے تو کوئی کسی قسم کا لیٹر نہیں نکلا سینس ایمبلی سے یہ ریکوائیمنٹس ہے ساری دیکھیں یہ بنانا ریپابلک نہیں ہے یہ پاکستان ہے یہاں پہ آئین ہے یہاں پہ قانون ہے یہاں پہ چیف جسٹس ابھی زندہ ہے چیف جسٹس جو ہے وہ ماش چیف پہ بیٹھے ہیں پہ عدالتیں ہیں قانون آپ گزارش ہے آپ سے کس کو پورا کریں ہم آپ کی دیکھیں جتنے لڑکے آپ سے کونچی آواز میں بات کرتے ہیں انہیں سب کو خاموش کرا دیا ہے کہ کوئی بتنمیز یہ نہ کریں ہماری پولیس ہے ہم نے ان کے ذات کر نہیں ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے ہارٹ پاپے موگا لوں ہمیں تو کوئی ٹینشن نہیں آپ جائیں گھنپر کے آ جائیں لیکن اندر فیملی بیٹھئے اس کی کوئی طریقہ کار تو ہوگا اس کا کوئی قوانین ہوں گی جو کانونی چیزیں یہ تو آپ کے آنے سے پہلے پتہ چل گیا تھا پہ رہے ہیں اس لئے روانہ ہو گئے تھے وہ کیا علیہ مادل شیخ ہے آپ کے آنے سے پہلے پتہ چل گیا تھا نکل گئے تھے وہ اب وہ جو ریکوائیمنٹ سے پوری کر کے آپ میں آپ کے سب کو چلے جاؤں گا نہیں دیکھیں یہ آسیم صاحب میں آپ سے چلیں ایک سیکنڈ میں آپ سے ایک دب پھر ریپیٹ کر لیتا ہوں گزارش کے ساتھ کہ آپ کو ان کے گھر میں گھسنے کے لیے آپ کو سرچ وارنٹ دوسری چیز آپ کو آریس وارنٹ اسی چیز افائیہ چوتھی چیز آگا سراج دورانی صاحب جو کہ ہمارے سیند اسیمبلی کا ہونریبل سپیکر ہیں ان کی ایک پہمیشن آپ کو چاہیے میں آپ کے ساتھ کو چلے جاؤں گا ان کی بیٹی چلے جائیں گی میں آپ کو بھولا نا میں تا جانے کی کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے لیکن چیزیں تو پوری کر رہے نا میں تب چیف جسس صاحب بھی اس بات کا نوٹس لیں کہ چیف جسس صاحب یہ یہاں پہ پولیس آئی بھی ہے لیڈر آوزیشن کے گھر میں یہ آپ کا ہمارا جو کانون ہے جو کہ اسیمبلی میں بناوا ہے وہ اسی میں کہتا ہے کہ کسی کی گھر میں جانا ہو تو اس کی کوئی نہ کوئی جو ہیں طریقے کار پورے کرنے ہوتے ہیں ان کے آرسٹ وارنٹ ہوتا ہے اس کا سرچ وارنٹ ہوتا ہے گھر کا اس کی ایف آئی ایر ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ کیونکہ ممبر ہیں پروبنشن سیمبلی تو سپیکر آف دی اسیمبلی آگا سیراد دولانی صاحب کو گولیٹر ہوگا آسین صاحب مجھے موبائل پہ دکھا رہے ہیں کہ یہ ایف آئی آ رہے ہیں تو آپ اس بات کو ریکارڈ لے لیں آج ستنا تاری کے آرات کی آٹھ بجریں جو میرات کا دینا ہے مجھے نہیں پتا کہ ابھی میں بڑی عزت کے ساتھ ہمارے بردی کے اندر بیٹھا ہم ان کا اترام کرتے ہیں لیکن ان چیزوں کو ازار میں میڈیا سے بھی گزارش کروں گا سورہ دیکھیں باقی میری ایڈیشنل آئی جی صاحب سے بات ہوئی ہے جعوید آرڈو صاحب سے تو انہوں نے بولا کہ میرے المینیہ میں دیکھتا ہوں اور سپیکر کا کوئی الیکٹر وہاں سے نکلانی نہیں سکتا ہے تو آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس کا پلیس ہمارا بھی اترام کریں ہم بھی میمبرز ہیں آپ بھی ماشاءاللہ باقی آپ کے پاس بندوق موجود ہے گولی مار دیں مجھے عمران خان کو بھی تین گولیاں تو ماری ہے نا تو ایک گولی مجھے مارے یہاں پہ ایک گولی میرے سر پیچھ میں نہیں مارے ایک گولی مجھے یہاں پہ مارے ایک یہ امین اے گولی امین اے کو مارے اور ایک گولی ایک گولی اس کو مارے ہم تین کھڑے ہم تینوں کو گولیاں مارے دوازت کھولیں چلے جائیں یہاں تو ویسے بھی کیا کچھ ہوا ہے کون پوچھنے والا ہے مر جائیں گے ختم ہو جائیں گے اور کیا ہوگا مران خان کو بھی مار دینے تین گولیاں تو بس آپ کے آگ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا اعترام کریں ہمیں پولیس کہاں کی ہمیں نہیں پتا کہاں کی سرجانی ٹاؤن بیس بھی سرجانی ہے بات ہوئی ہے ان سے ایڈیشنل آئیی صاحب سے بات ہوئی ہے وہ کہنے میں آپ کو جواب دے رہا ہوں یاسین صاحب کسی کے ہار اور جیت نہیں ہے بھر ٹھیک ہے صاحب بھئی ہم نے تو کزارش کر لی جو کرنی ہے کسی کے ہار اور جیت نہیں ہے اس میں میرا خیال یہ ہے نہیں نہیں ہمارے ایمیر ہیں میرے سینئر ہیں ہمارے کراچی کے جنرل سیکرٹری ہیں ہمارے سینئر ممبر کے سامنے ہم نے کہاں بات سمجھ مالگی ہوگی وہ یہ کہہ رہے کہ شاید آپ کو سمجھ میں آگئی ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں خورم صاحب نے آپ کو بڑے واضح لفظوں میں آخر میں جو یہ اتنی سخت بات نہیں کرتے آخر میں پھر ان کو کہنا پڑا کہ اس کو گولی مار دیں اس کو گولی مار دیں مر جوئی ہے کیا ہمارے محفظ ہیں ہمیں پتا ہے کوئی گولی کسی کو نہیں مارے گا لیکن وہ کہنے کا مقصد یہ تھا مار دے بھائی مارنا چاہتے ہیں مار دے نا مار دے یار کہ دیکھیں یہ تین چار چیزیں آپ پوری کر دیں تو یہ قانون کے مطابق ہو جائے گا آپ جنہوں نے آپ کو بھیجا ہے ایسی آپ ہمارے بھی جو ہے مطلب ایک رکھوالیں اس ملک کے آپ سرکار کے ملازم ہیں کسی کے ذاتی ایمپلائی نہیں ہیں اور حلیم عادل شیخ جو ہے وہ سندھ کا اپوزیشن لیڈر ہے مطلب وزیراعالہ اگر کسی معاملے میں مشاورت کرتے تو وہ سندھ کے اپوزیشن لیڈر سے کرتے ہیں اپوزیشن لیڈر بڑی چیز ہوتی ہے جو اسمبلی میں لوگ ہوتے ہیں اس کے بعد وہ ایک ایمپی ہے تب ہی ہو ہے پارٹی کا سینئر ترین آدمی ہے اس کی گھر پہ جو ہے وہ شادی چل رہی ہے تو لہٰذا آپ سے ہماری برحاص ہے کہ نہ ہمیں آزمائشوں میں ڈالیں نہ خود آپ ایسے قانون کو ہاتھ میں لیں کہ جس کے ذریعے پھر ہمارے لیے بھی جو ہے وہ مسئلہ ہو ہمارے لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ آپ بغیر کسی وارنڈ کے بغیر کسی اپنا اسمبلی کے اجازت کے اور آپ زبردستی کریں گے ایک الگ بات ہے لیکن اس کا ہم سامنا کرے آج ایک برد وقت پھر پولیس نے چڑھائی کی علی مادرشہ کی گھر پر اچھے دیکھیں ظاہر ہے پولیس کو جو احکامات ملتے ہیں اس کے بر پولیس آتی ہے اور اپنا کام کرتی ہے ہم نے تو پولیس سے گزارش کی ہے کہ آپ کے پاس سرچ وارنٹ ہے انہوں نے کہا ہم ابس نہیں ہے ہم نے کہا آپ کے پاس کیا ارسٹ وارنٹ ہے انہوں نے کہا وہ نہیں ہے ہمارے پاس اور احترام ہے ان کا احترام کرتے ہیں کہ جو ریکوائیمنٹس ہیں آپ ان کو پورا کریں ہمیں تو کوئی ٹینشن تھوڑی حلی مادرشہ کو تو یہاں سے گئے وے آدھا گھنٹہ ہو گیا آدھا پونہ گھنٹے سے بھی زیادہ ہو گیا آنے سے پہلے پتہ تھا آ رہی ہے لیکن یہ شادی کا گھر ہے دو چار پانچ دن بار دن کی بیٹی کی شادی ہے اندر ساری عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں کوئی سنس نہیں بنتا ہے آپ جو ریکوائیمنٹس ہیں وہ کاغذات لے آئیں لے جائیں آدھا پاس گولی مارنا چاہتے ہیں مار دیں گولی مجھے مار دیں گولی ادھر امین اے کھڑا اس کو مار دیں ایک گولی ایک ایم پی کو مار دیں تین گولیاں مار دیں ختم ہو اور کیا اس ملک میں رسی بھی کس کو انصاف ملنا ہے عمران خان کو تین گولیاں لگی وہ انصاف مانگ رہا ہے تو انہیں ملا میں بھی نہیں ملے رہا تو مار دیں گولیاں بندوق ہیں ان کے پاس آپ کو بتا دیا انہوں نے کیس کا ذکر نہیں کیا کیس ہیں بچ کیسے نہیں ہیں کوئی کیس ہے کوئی کیس نہیں کہا du موبائل میں tip کوئی کیس نہیں کہا یہ سیاسی معاملات سب سو پتہ ہے کہ یہ جو ہے امپورٹڈ گورنمنٹ جو ہے وہ کس وجہ سے اس طرح کی کیسیں بنا رہی ہیں عمران خان پہ ستائیس کیسیں تھے اور ایک عرشت شریف والی کیس آپ کے سامنے یہ تو کسی سے ڈھکے چکے رہی ہیں سالیم آدھے شیڑ بھی اسی کافنے کے مضافحہ ہیں تو ان کے بھی کیس بنیں گے